میرے سینے اندر وسدائے میرے لولودے وچڑچدائے میرے رب دا شکر مناؤں میرا رانجہ میڑے وڑیا اسلام کے فور نیوز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرا محبوب ویورز میٹرک کا ریزلٹ ہے تمام طلبات کو پاس کر دیا گیا یہاں پہ آئی عوام سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ حکومت کا ڈیسیئین بلکل صحیح تھا یا نہیں تھا آپ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ حکومت نے کیا صحیح فیصلہ کیا میٹرک کی طلبہ کو پاس کرنے کا اور یہاں پہ آئی عوام سے ہم جانتے ہیں جو میٹرک کی بچوں کا ریزلٹ آیا ہے تو کیا حکومت کا صحیح فیصلہ تھا سب کو پاس کرنے کا دیکھیں بداؤٹ اسیسمنٹ تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا بٹر انڈر سپیشل سرکمسٹانسز کوئی نہ کوئی اسیسمنٹ کا ضرور میکنیزم ہونا چاہیے تھا جس میں چاہے پارشل ہوتا ہے چاہے آپ کو اسائنمنٹ بیس کر دیتے بٹ سٹل بغیر اسیسمنٹ کے پاس کرنا تو بلکل اللوجکل ہے اس میں مدب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب آپ نے ایک چیز کو اسیسن ہی کیا تو نیکس سٹیج پہ اس کو فوروڈ کر دی ہے تو اس فوروڈ کرنے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کالیفائی کرتا تھا کون کالیفائی نہیں کرتا تھا مجھے یہ بتائیں جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے میکٹرک کے سارے بچوں کو پاس کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں دیکھیں جی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں تقدیر کے چبر جب ہمارا دور تھا تو یقین جانے ہے کہ ہم نے کوئی پارک نہیں چھوڑا کوئی سیٹ لائٹ نہیں چھوڑی جس کے نیچے بیٹھ کے ہم نہ پڑتے ہوں اتنی میند کی ہم نے اتنی میند کی تو دکھ تو ہوتا نا کہ ہم نے اتنی میند کی ہے اور یہ بچے ایسے پاس ہو گئے مجھے یہ بتائیں جو میٹرک کے بچوں کو پاس کیا گیا ہے حکومت کا صحیح فیصلہ ہے مجھے تو لگتا ہے شاید صحیح ہے شاید صحیح ہے بچوں کا فیوچر خراب ہوا ہے یا نہیں ہاں ہو سکتا ہے لیکن دیکھا جائے تو کورونا کی وجہ سے جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کی وجہ سے اگر دیکھا جائے اگر اسٹوڈن کی زندگی تھی دیکھا جائے تو اسٹوڈن کے لیے تو وہ اچھا کیا گئے شاید اور کئی بچے ہیں جو فیل ہو رہے تھے پاسنگ مارکس تیتیس نمبر دے کے انہیں پاس کر دیا گیا ہے تو کیا ان کا فیوچر برائٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو کالٹی وائز بھی اور اس کی سپیرٹ میں بھی جتنا کمزور اور جتنا ختم کیا جا سکے سب سے پہلے انہوں نے جو کریکلم ڈیزائن کیا ہے وہ کریکلم جو ہے وہ آج کے دور سے بلکل مناسبت نہیں رکھتا اس میں سائنس اور مذہب کو بلکل گوڈموڈ کر دیا گیا ہے یہ دونوں الگ الگ ڈومینز ہیں جن کو بلکل الگ رہنا چاہیے مجھے کا فیوچر کیا ہے جن کو پاسنگ مارکس تیتیس نمبر دے کے پاس کیا گیا ہے فیوچر میں یہ چیز میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں ایسے ایسے صحافت میں شبہ صحافت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم سات جماعتیں بھی نہیں وہ پڑے ہوئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایم ایسے کی ہوئی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان سے بھی زیادہ بیتر ہے ان کی آپ خطاتی دیکھ لیں ان کا آپ دماغ دیکھ لیں تعلیم سے انسان کو اویرنیس ہاتھی آپ دگری تو حاصل کر لیتے ہیں جو سیلف ایمپروو ہے جو انسان کی سیلف جو ایمپروو ہوتی ہے وہ معاشرے کو دیکھ کر ہوتی ہے نائی مجھے نہیں لگتا اسیسمنٹ لے کر ہی پاس کرنا چاہیے مہنٹی ہو پڑ کے پاس آنے والی بچی ہو جی لیکن ایمپروو ہے جو بھی بچوں کو انہوں نے پاس کیا ہے یہ بھی کیونکہ بہت سارے بچے فیل ہو رہے تھے ان کو بھی تھری تھری مارکس دے کے پاس کر دیا ہے تو وہ جو فیلیرز تھے ان کی جب اسیسمنٹوں نے لی نہیں تو مدب ان کو پاس کس طرح کیا کیا کیوں کیا اسلام علیکم عوالیکم سلام کیا نام ہے ابار علی کیا کرتا ہوں ماں اے نی رانجا جو گڑا بنے آیا ماں اے نی رانجا جو گڑا بنے آیا ایس رانجے دے نین کٹو رے بازا مانگن لیندے دورے ایس رانجے دے نین کٹو رے بازا مانگن لیندے دورے میرے سینے اندر وسدائے میرے لولو دے وچڑچدائے میرے رب دا شکر مناؤں میرا رانجا ویڑے وڑیا ماں اینی رانجا جو گڑا بڑے آیا ماں اینی رانجا جو گڑا بڑے آیا دادانی سانی سگا مگر سدانی سا سگا مگر نی دا دانی سا سگا مگر نی دا دانی سا دانی سا نانی سا تینکیو کیا بات ہے کتنے سال کیوں 12 12 مدبو واز اتنے گوبصورت کئی سے سیکھا گانا جی کان سے نمامو سے بہت اچھی آوازیں کلاپ کر اپنے لئے تینکیو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے تینکیو ویورز امید ہے آج کے پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا اپنی حوش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ